جمہو کشمیر میں دیشت گردوں نے گرینیڈ پہ کہا جمہو کشمیر کے بارہ مولا میں گرینیڈ سے حملہ کیا گیا گرینیڈ حملے میں سی آر پی ایف کے دو جوان زخمی ہو گئے دیشت گردانہ حملے میں دو مقامی بھی زخمی ہوئے ہیں اور تفصیلی معلومات دے نکل ہے ہمارے نمائندہ فاروق مانی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے فاروق آپ سے جاننا چاہیں گے کیا صورت حال ہے دیشت گردانہ حملے کے چلتے ہیں دیکھئے اتری کشمیر بارہ مولا کے ڈسٹرکٹ پلحالن پٹن میں یہ آٹیا کیا گیا سی آر پی ایف کی پارٹی پر جس میں دو سی آر پی ایف کے جوان گائل ہو گئے اور دو عام ناغرک بھی اس حملے میں جو ہیں گائل ہو گئے ہیں جنہیں صلحال جو ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے آسپتال میں برتی کیا گیا ہیں اور چاروں کی حالت صلحال سامانی بتائی جاری ہیں اس بھی جمہ کشمیر پولیس اور سرکشاہ بلوں نے پورے علکی کی گہرہ بندی کر لی ہیں اور پورے بڑے پیمانے پر جو ہیں اب تلاشی عبیان بھی شروع کر دیا گیا ہیں اس بھی جو روڈ ہیں اس کو بھی صلحال یاتایات کے لیے روپ دیا گیا ہیں اور گاڑیوں کی تلاشی بھی لی جاری ہیں کیونکہ یہ جو گرنیت داگا گیا ہیں یہ یہ ایف پارٹی جو پلحالن چوک میں تھی ان کے اوپر آٹیا کیا گیا حالانکہ اس میں زیادہ تر جو ہیں لوگ جس پرکار سے وہاں پہ ہوتے ہیں زیادہ گائل نہیں ہوئے ہیں ان کو تھوڑی سی چوٹے آئی ہیں جیسے کہ ابھی آسپطال جو عدکاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ حالت صلی کی سامانی ہے اور جمہ کشمیر پولیس اور سرکشاہ بل لگاتار ابھی سریچ آپریشن وہاں پہ اب شروع کر دیا گیا ہیں تاکہ حملہ ور جو ہیں ان کی تلاش کی جائے تو آپ سے جانا چاہیں گے فاروق حملے میں کتنے دہشتگردوں کے انوالف ہونے کی خبر اس وقت ملے دیکھئے خلال جو ہیں اس سلسلے میں جمہ کشمیر پولیس جانکاری جتا رہی ہیں اور سبھی پولیس کے ادھیکاری جو ہیں وہ اب اس جگہ پہ پہ پہنچے ہیں جہاں پہ گرنیٹ اٹیک کیا گیا اور سرکشاہ بلوں کی پارٹی بھی وہاں پہ پہ پہنچی ہیں سرکشاہ بلوں کے آجہ حالہ ادھیکاری جو ہیں وہ بھی اس گھٹنا ستھل پر پہنچے ہیں اور جانکاری دی چاہ رہی ہیں ساری جو سی سی ٹی وی شاید ہیں اس کے بعد وہ بھی کھنگاری جائے گی اور دیکھا جائے گا جو حملہ ور ہیں وہ کس چور سے باگے ہیں حالانکہ ابھی یہ جانکاری سامنے نہیں آئی ہیں کہ جو حملہ ور ہے کیا وہ کسی گاری میں سواد تھے یا بائیٹ پہ جو ہیں جانکاری چٹھائی چاہ رہی ہیں فاروق کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کی ٹارگیٹ کلنگ بھی یہاں پر عام ہو گئی ہے اور دہشتگردوں کے جو اس طرح کے واردات کو انجام دینے کا سلسلہ ہے وہ آج کل مسلسلی دیکھنے کو مل رہا ہے لگتار اس طرح کی واردات دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کس طرح کے پختا قدم یہاں پر فوج کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں دیکھئے سرکشاہ بلوں کی جس طرح سے رننی تھی اب ہیں لگتار کوشش کر رہی ہیں پریافت کیا جا رہے ہیں کہ جو شرینگر میں بھی آٹیکس ہو رہے ہیں ان کو کیسے رکا جائے کیونکہ جس طرح سے جمہ کشمیر پولیس کے دیکاریوں نے کہا کہ ہائیبریڈ ملٹنٹ ان کا سہارہ لیا جاتا ہے یعنی جو ملٹنٹ ایسے ہیں جو دن میں کام کرتے ہیں وہ شام کے دوران وہ ہیں ملٹنٹ گتیویدیوں میں باگ دے رہے ہیں تو اس طرح کی چنوتیاں جو ہیں جمہ کشمیر پولیس کو بڑی کھڑی ابھی سامنے ہوئی ہیں اور عوام کے جو سیکیورٹی اس حوالے سے کس طرح کی قدم یہاں اٹھا جا رہے ہیں کیونکہ مسلسل جو یہ حملے ہو رہے ہیں اس میں جو مقامی لوگ ہیں ان کے زخمی ہونے کی بھی خبریں سامنے آتی ہیں جی بالکل جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے شرینگر میں بھی یہ صفاقتدل علاقے میں ایک فائرنگ کی گئی تھی جس میں ایک عام ناغریک بھی گائل ہو چکا تھا یا اس سے پہلے شرینگر کے عیدگاہ علاقے میں کئی بار اٹھاکس کیے گئے جن میں عام ناغریک جو ہیں وہ گائل ہوئے ہیں تو اسی کو دیکھتے ہوئے جو مکشمیر پولیس نے اپنی جو ہیں آلہ ستی بیٹک بھی یہاں پہ کی کچھ دن پہلے جس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس کی گئی کیسے ہائیبریڈ میرٹنٹوں کے ساتھ نکتا جائے کیونکہ ابھی جس طرح کی چنوٹیاں جو مکشمیر پولیس اور صرف شابلوں کو ہیں کہ وہ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ آلہ اجی کاریوں کی بیٹک بھی ہوئی تھی جب سری نگر میں ٹارگٹ کلنگ ہوئی تھی تو گرہ منطری خود اس بیٹک میں شامل تھے تو انہوں نے بھی عام سیولینز کو بچانے کے لیے دشانی سے جاری کیے اور کہا کہ سب سے پہلی پراتنکتہ رہنی چاہیے جو مکشمیر پولیس اور صرف شابلوں کو سینہ کی کہ وہ عام سیولینز کو کس طریقے سے بچاری جہاں پر اس طریقے کی اسپیٹی سامنے ہوتی ہیں جی فاروق اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو مسلسل سرکار اور انتظامیہ ایل جی منود سنہ بھی جھٹے ہوئے ہیں کہ حالات کو قابو میں کر لیا جائے دہشت گردانہ واردات کو انجام ہونے سے روکا جائے لیکن جو مقامی لیڈران ہیں جو مقامی لوگ ہیں وہاں کے سیاسی جماعتیں ہیں وہ مسلسل اس طرح کے تفسرے کرتی رہتی ہیں جو سیاست کو وہاں پر گرما دیتے تو کس طرح کا رخ سیاسی اعتبار سے اس پورے معاملے میں دیکھنے کو ملتا ہے دیکھئے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کئی ایک دو واقعی ایسے ہوتے ہیں جہاں پر سیولینز ماری جا رہے ہیں یا پھر ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس پر راجنیتی قدل اپنی حساب سے راجنیتی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کر رہے ہیں کہی نہ کہی اپنی اور لوگوں کو آکرشت کرنے کے لیے کئی طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اپنا رہے ہیں لیکن سرکشا بلو نے جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کل بھی جس طریقے سے شرینگر موٹیبیٹ میں ایک ناگرک سیولین تھا اس بارے میں جمو کشمیر پولیس نے کہا کہ وہ اس کی جانچ کر رہی ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ کیا ویٹی کی جو موت ہوئی ہیں فائرنگ میں کیا وہ سرکشا بلو کی اور سے اسے گولی لگی ہیں یا پھر میرٹنٹوں کے دوارہ تو اس ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اور کھنگالا جا رہا ہے ابھی اس میں انویسٹگیشن چل ہی رہی ہیں بہت طرح کی چیزیں جب بھی کسی آپریشن کے دوران سامنے آ رہی ہیں تو جمو کشمیر پولیس رکشا بلو سینہ ان چیزوں کو ضروری دیکھ رہی ہیں اس کے بعد ہی ساری جانکاری جو ہیں وہ پریس کے سامنے ساجہ کی جاری ہیں فاروق تو ہم نے دیکھا تھا وزیر داخلہ آمیچ آئے ہیں یہاں پر آئے تھے تمام جو انتظاماتیں سیکیورٹی کے حوالے سے ان کا جائزہ بھی انہوں لے لیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈرون سے بھی مسلسل سیکیورٹی فورسز یہاں پر نظر بنائے ہوئے ہیں اور سارچ اپریشن اس وقت جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ فاروق تمام معلومات ہم تک پہنچانے کے لئے